سردیو کا موسم شروع ہوتے ہی وادی کشمیر میں جو کھانا بدوش لوگ جو کی مارچ اپریل کے مہینے میں مگر روڈ سے وادی کشمیر کا رخ کرتے ہیں وادی کشمیر کے ویبین علاقوں میں چاہم گلمرک سنمرک پہلگام یا باقی جو ازلا ہے وہاں پہ اپنے مال مویشو کے سمیت جاتے ہیں اور جو ہی سردیو کا موسم شروع ہوتا ہے تو ایک بار پھر یہ وادی چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سردیو کا موسم آتے ہیں یہاں پہ گھاس جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جب یہاں پہ بارپ پڑتی ہیں تو تب ان کو کافی مشکلاتوں کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے لہذا جو ہی سردیو شروع ہوتی ہے یہ جو کھانا بدوش لوگ ہیں یہ اپنے مال مویشو سمیت وادی کشمیر کو الویدہ کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سال جب ہم نے ان کے ساتھ بات کی تو کچھ کھانا بدوش لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتنا منافع یا اتنا کام ان کو اس سال نہیں نکلا زیادہ بیڑ بکڑیا یا باقی جو ان کے پاس مال مویشی ہوتی ہیں وہ زیادہ بکے نہیں لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ اچھا خاصا منافع اس سال ان کو دیکھنے کو ملا دینک سویرہ کے لیے شوپیاں سے میں عمر ملک دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرہ ٹی جی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی